علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدون صلی علیہ رسول کریم جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے جمع انواری حدراباد باب العلم انواری ایڈوکیشن سوسیٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے کل گزشتہ سبخ میں ایک آیت کی وضاحت کی گئی تھی یا ایوہ الذین آمنوا قلوم انطیباتی ما رزقناکم اس آیت کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی اس کے بعد تھا تو آیت کے یہ دوسری آیت میں چند چیزوں کی حرمت کو بیان کیا گیا تھا ان میں سے تین چیزوں کا تذکرہ ہو چکا ہے اس کی تفسیرات پیش کی جا چکی ہیں آپ کی خدمت میں اس میں ایک مردار تھا اور جو ہے مردار کے علاوہ دوسری چیز جو تھی خون تھی یعنی دم مصفوح بہتا وہ خون اور تیسری چیز تھی خنزیر ان تینوں کے حکام بیان ہو چکے ہیں آج چوتھی چیز ہے یہی سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے جن کا کھانا امت محمدیہ پر حرام ہے ان میں سے چوتھی چیز جو ہے وہ جانور جس کو زبا کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے یہیں سے دیکھئے چوتھی چیز وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام سے زبا کی جائے مثلا لات عزا یا حضرات انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر زبا کیا جائے یعنی اللہ کے سوا زبا کے موقع پر کوئی بھی نام لیا جائے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے پھر اگر کسی نے صرف اور صرف غیر اللہ کا نام لے کر زبا کیا یا یوں کہ غیر اللہ کا نام بھی لیا اور اللہ کا نام بھی لیا دونوں کا نام لے کر زبا کیا لیکن ان دونوں کو بطریقِ عطف پڑا مثلا کسی نے یوں زبا کیا بسم اللہ و محمد الرسول اللہ دونوں میں واؤ آتفہ بیچ میں داخل کر دیا یعنی محمد کو مجرور پڑا بسم اللہ و محمد الرسول اللہ اب اس کا مانا یہ ہوا کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے زبا کرتا ہوں تو ایسا جانور اس طریقے سے جو زبا کیا جائے وہ حرام ہو جائے گا البتہ اگر زبا کرنے والے نے اللہ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کا نام حرف عطف کے واسطے سے نہیں لیا یعنی حرف عطف کا بیچ میں جیسے واؤ تھا یہاں پہ واؤ کو نہیں لگایا بلکہ اس کے بغیر ملا کر یوں کہا مثلا بسم اللہ محمد الرسول اللہ تو ایسی صورت میں زبیحہ مکرو ہوگا حرام نہیں ہوگا دونوں صورتے ذہن میں رکھیں بسم اللہ و محمد الرسول اللہ اس طریقے سے زبا کیا گیا تو جانور حرام اور بسم اللہ محمد الرسول اللہ تو ایسی صورت میں زبیحہ مکرو ہوگا حرام نہیں ہوگا تیسی صورت اگر اللہ تعالیٰ کا نام جدا کر کے غیر اللہ کا نام لیا جیسے کوئی شخص اللہ کا نام لے پہلے یعنی اللہ کا نام لینے سے پہلے غیر اللہ کا نام لے لے اور زبیہوں کو زبا کرنے کے لیے لٹانے سے قبل غیر اللہ کا نام لے یا زبا ہو جانے کے بعد غیر اللہ کا نام لے تو اس میں کوئی حرج نہیں اس مسئلے کو پھر سے سن لی دیئے اگر کسی شخص نے اللہ کا نام لینے سے پہلے کسی اور کا نام لیا یا جانور کو لٹانے سے پہلے اللہ کا نام لینے سے پہلے کسی اور کا نام لیا یا زباہ کرنے کے بعد کسی اور کا نام لیا ان تینوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے جانور حلال ہے کیونکہ پہلے لینے سے زباہ کے بعد لینے سے اور زباہ کے وقت لینے سے یہ الگ الگ چیزیں ہیں زباہ کے وقت اگر اس نے اللہ کا نام لیا زبا سے پہلے اور زبا کے بعد غیر اللہ کا نام لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانور اللہ کے نام پر ہی زبا کیا گیا لہذا وہ حرام نہیں ہوگا ٹھیک ہے آگے دیکھیں ہدایہ میں اسی قسم سے یہی مضمون لکھا ہوا ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ جانور گائے ہو یا کوئی ماکر اللحم جانور ہو جو جانور اور اولیاء اکرام کی نظر کیے جاتے ہیں جس کا ہمارے زمانے میں بھی رواج ہے اس کا کھانا حلال اور طیب ہے کیونکہ اس کے زبا کرتے وقت غیر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے اگرچہ نظر وہ غیر اللہ کی ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس تفصیل سے ملنجیون علی الرحمن نے یہ بات تو واضح کر دی کہ زبا کے وقت اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام حرف عطف کے ساتھ لیا جائے تو جانور حرام زبا کے وقت اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام ملا کے لیا جائے تو جانور مکروح تیسری بات زبا سے پہلے یہ زبا کے بعد غیر اللہ کا نام لیا جائے اور زبا کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو جانور حلال ہے اب چونکہ ہمارے زمانے میں اور ہمارے ملک میں رواج یہی ہے کہ اولیاء اکرام کی بارگاہوں میں حدیعہ پیش کرنے کے طور پر ان کے نام سے جانور خریدا جاتا ہے ان کے نام سے نیاز دلائی جاتی ہے فاتحہ خانی کی جاتی ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جانور جو ہم زبا کر رہے ہیں اس کا گوشت جو تقسیم کیا جائے گا یا اس کے ذریعے جو سالن بنایا جائے گا اس کے کھانے کھلانے کا جو ثواب ہے وہ ہم کسی بزرگ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یعنی جانور ان کے نام پہ زبا نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو یوں سمجھئے ایک ہے جانور کا زبا کرنا یہ تقرب ہے یہ تقرب محض اللہ کے لئے ہے کوئی قسم کی عبادت غیر اللہ کے لئے جائز نہیں ہے تو تقرب عبادت ہوتا ہے ایک تقرب محبت ہوتا ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے اب آپ کو مثلا اپنے لڑکے کے ولیمے میں ایک جانور زبا کرے تو زبا کرتے ہیں اللہ کے نام سے یہ تقرب عبادت ہو گیا لیکن آپ نے وہ جانور جو خریدا ہے وہ اپنے مہمانوں کی زیافت کے لئے ان کی عزت کے لئے ان کے احتمام کے لئے تو گویا آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم اس گوشت کے ذریعے اپنے مہمانوں کو جو ہے ان کی شکم سیری کرائیں گے یا ان کی ضرورت پوری کریں گے تو یہ بلکل مختلف چیز ہے اس میں مہمانوں کی تعظیم ہیں بلکل یہی صورتحال اولیاء اکرام کے عرصوں کے حوالے سے ہوتی ہے تقرب یعنی جانور کو زبا اللہ کے نام سے ہی کیا جاتا ہے لیکن صاحب مزار کی عزت اور ان کی تعظیم و توقیر کے لئے عام مسلمانوں کو وہ کھانا کھلایا جاتا ہے تم اللہ جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایسا کھانا جو اولیاء اکرام کی ہدیے کے طور پر بنایا جائے جانور زبا کیا جائے اور زبا کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اس کا کھانا حلال بھی ہے طیب بھی ہے کیونکہ اس کے زبا کرتے وقت غیر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے اگرچہ نظر وہ غیر اللہ کی ہی ہوتی ہے اور یہ اکرام کے لئے ہوتی ہے لیکن یہ بات ذہن میں رہے یہ جو نظر ہے یہ نظر غیر شریعی ہوتی ہے جیسے کوئی نیت کرا اور منت مانا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو ہے غریب نواز کے نام سے اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا تو یہ نظر غیر شریعی ہے یہ نظر عرفی ہے یہاں نظر بمانہ حدیعہ ہوتی ہے بمانہ تخفہ ہوتی ہے یہ نظر شریعی نہیں ہے نظر شریعی ایک قسم کی عبادت ہے اور وہ صرف اللہ کے لئے ہے یہاں تک بات مکمل ہوگی اب اس کے آگے دیکھئے فرماتے ہیں پھر ان محرمات کا کھانا حرام اس وقت ہے جبکہ آدمی حالتی اختیار میں ہو یعنی جو چار چیزیں اوپر بیان کی گئی مائتہ والدمہ ولحم الخنزیر اور چوتھی چیز وما اہلا بہی لغیر اللہ مردار خون خنزیر کا گوش اور غیر اللہ کے نام سے زبا کیا ہوا جانور یہ چاروں جو حرام جانور ہیں ان کی حرمت اور ان کا حرام ہونا اسی وقت ہے جبکہ آدمی اختیاری حالت میں ہو عام حالت میں ہو اور اگر انسان ازتراری اور مجبوری کی حالت میں ہو تو پھر شریعت اسے رخصت دیتی ہے ان میں سے اگر وہ کھا لے اپنی جان بچانے کے لیے تو شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے اس کا بیان آگے والے جملے میں فمندر طرح میں پہلے اس عبارت کو دیکھ لیجئے پھر ان محرمات کا کھانا حرام اسی وقت ہے جبکہ آدمی حالت اختیار میں ہو اختیاری حالت میں ہو اور اگر استراری مجبوری کی حالت میں ہو تو پھر ان چیزوں کے اندر رخصت ہوگی یعنی ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی جیسا کہ اللہ رب العزت نے آگے کے الفاظ میں اس کی وضاحت کر دی ہے اس کی تصریح فرماتی ہے فمندر طرح یہاں سے گویا کہ استراری کیفیت کو بیان کیا گیا ہے یعنی جو شخص مجبور ہو ایسا کہ نہ حد سے بڑھنے والا ہو نہ بغاوت کرنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں یعنی جو حالت مجبوری کی حالت میں ہو استراری کیفیت میں ہو تو اس کے لیے ضرورت کی حد تک ان چیزوں کے استعمال کی اجازت ہے یعنی جو شخص بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور اس کے پاس ان حرام چیزوں کے علاوہ کوئی حلال طیب چیز نہیں ہے اور وہ اتنا مجبور ہوا کہ اگر نہیں کھاتا ہے تو اس کی جان جاتی ہے تو ایسی صورت میں ان اشیائے محرمات میں سے ان حرام کردہ چیزوں میں سے اتنی کھانے کی اسے اجازت ہوگی جس سے اس کی زندگی بچنے کا قوی امکان ہو دیکھئے جو شخص بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور ایسا مجبور ہوا کہ وہ ان حرام چیزوں محرمات بولے تو ان حرام کیوئی چیزوں میں سے کھائے یا پیاس کی مجبوری کی وجہ سے وہ ان میں سے کسی پینے کی چیز کو پینے پر مجبور ہو جائے اور مجبوری اور استراری حالت میں بھی استراری حالت بھی ایسی ہو کہ اسے مر جانے کا خوف ہو استرار کا مطلب یہ نہیں ہے تھوڑی بہت پیاس ہو رہی ہے اور آدمی جو ہے حرام چیز کے درے پیاس وہ جھا لے کہ تھوڑی بہت بھوک محسوس ہو رہی ہے اور جو ہے وہ بھوک مٹانے کے لیے حرام چیز استعمال کر دے یہ استراری اور مجبوری کی کیفیت ایسی ہو کہ اسے مر جانے کا ڈر ہو تو ایسی صورت میں وہ کھا بھی سکتا ہے اور پی بھی سکتا ہے لیکن ایسے مجبور اور معذور کے لیے تین دن تک کی بھوک کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے تو اسے رخصت ہے کہ وہ ان حرام کردہ چیزوں میں سے کھا سکتا ہے زندگی بچانے کے لیے تو مجبوری کا مانا یہ بیان کیا اسے اپنے مرنے کا خوف بعض لوگوں نے یہ پابندی لگائی ہے کہ مجبوری اس حد تک ہو کہ تین دن اسے ہو گئے ہوں یعنی کھانا نہیں ملا تو بعد حضرات کہتے ہیں کہ نہیں آج سارا دن انتظار کرنا پھر دوسرے دن انتظار کرنا تین دن انتظار کرنے کے بعد بھی اگر حلال کھانا نہیں ملتا ہے یا حلال مشروب نہیں ملتا ہے تب اسے محرمات میں اسے کھانے کی اجازت ہے تو یہ جو شرط لگائی گئی ہے یہ شرط کے بارے میں فرماتے ہیں صاحب کتاب کہ یہ شرط نہیں لگانا چاہیے کیونکہ قرآن نے صرف یہ کہا ہے کہ مجبوری کی حالت تو بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو ایک دن تک بھوک برداشت نہیں کر سکتے ایسے بھی ہوتا ہے تو اصل مقصد یہ ہے کہ جان کی حفاظت کرنا ہے تو مقصود شرعہ کو پہچاننا اسی کا نام تفقہ ہے صاحب کتاب نے گویا اسی کی طرح اشارہ کیا کہ قرآن کا جو مقصد ہے قرآن نے جو رخصت دی ہے اس رخصت کی بنیاد یہ ہے کہ جان کو بچانا ہے اب اگر آپ تین دن کی شرط لگانے ہیں کہ تین دن تک وہ انتظار کرے اور تین دن تک کوئی حلال طیب چیز نہیں ملتی ہے جب وہ حرام چیز کھا سکتا ہے اور تین دن گندر فوت ہو گیا جب تو مقصود شرعہ فوت ہو جائیں گا تو شریعت کا مقصد کیا ہے جان کی حفاظت کرنا یہاں پر یہ بات میں فائدے کے طور پہر ارز کر دوں شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں یعنی پوری شریعت یہ پانچ چیزوں کی ارد گرد گھومتی ہے جس کو مقاصد جان کی حفاظت دین کی حفاظت جان کی حفاظت عقل کی حفاظت نصب کی حفاظت مال کی حفاظت جتنے بھی احکام شریعت کے ہیں وہ یعنی پانچ چیزوں کی حفاظت کے لیے ہیں اب کوئی بھی ایسا کام جو ان میں سے کسی ایک چیز کو متاثر کرتا ہو تو وہی چیز جرم اور سزا کے قابل بن جاتی ہے یہی وجہ آپ دیکھئے کہ دین کی حفاظت کے لیے جہاد کو فرض قرار دیا گیا جان کی حفاظت کے لیے قتل و غاردگری اور قتل کی سزائیں حد مقرر کی گئیں اسی طریقے سے کہنا چاہئے عقل کی حفاظت کے لیے شراب بغیرہ منشیات کو ممنوع قرار دیا گیا اور نصب کی حفاظت کے لیے نکاح کو ضروری قرار دیا گیا زنا کو حرام قرار دیا گیا اسی طریقے سے مال کی حفاظت کے لیے چور اور چوری اور ڈاکہ زنی پر سزائیں مقرر کی گئی ہیں تو شریعت پوری شریعت کو اگر دیکھیں گے تو یعنی پانچ چیزوں کے اردگرد شریعت کے احکام رہتے ہیں اب فقی اسے کہتے ہیں جو مقاصد شرعہ کا ادراک رکھتا ہو اعلیٰ حضرت فاضر بریلوی نے اپنے فتاوے میں یہی جامع تعریف کی ہے تفقہ کی کہ تفقہ یہ ہے کہ مقاصد شریعت کا ادراک کرنا اور فقی وہ ہیں جو مقاصد شریعت کا ادراک رکھتا ہو اب یہاں پر شریعت کا مقصد کیا ہے شریعت نے ان محرمات کو کے اندر رخصت کیوں دی ہے اس کی حکمت یہ ہے جان کی حفاظت کے لیے کیونکہ جان کا جان کی حفاظت کرنا یہ مقاصد شرعہ میں سے ایک مقصد ہے اب اگر تین دن کی قید لگا دیں گے اور تین دن کے اندر بندہ فوت ہو جائے تو مقصد شرعہ یہ فوت ہو جائے گا اس لیے تین دن کے شرط نہیں لگانا چاہیے بس یہ ہے کہ وہ شخص ضرورت مند ہو اسے اپنی جان کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ ان محرمات میں سے کسی کو جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے لیکن اتنا ہی اختیار کرنا غیر باغن ولا عادن نہ حد سے بڑھنے والا ہو نہ بغاوت کرنے والا ہو دیکھئے اب کتاب دیکھئے لیکن ایسے مجبور و معذور کے لیے تین دن تک کی پابندی لگنا درست نہیں ہے یعنی مجبور شخص تین دن تک انتظار کرے اور ان محرمات میں سے کچھ بھی نہ کھائے اگر تین دن تک کوئی حیال چیز نہ مل سکی کہ جس سے جان بچائی جا سکتی ہو تو اب اسے ان محرمات کے کھانے کی اجازت ہے ایسی شرط نہیں لگانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں جدہ جدہ مزاج ہوتا ہے کوئی تین دن تک برداشت کرنے کی حمت رکھتا ہے بھوکا بھی رہ سکتا پیاسا بھی رہ سکتا ہے اور کسی کے اندر یہ حمت نہیں ہوتی ہے اس لئے صحیح ترین قول یہی ہے کہ تین دن کی پابندی یہ شرط نہیں ہے تفسیر زاہدی میں اسی کی وضاحت پیش کی گئی ہے اب غیرہ باغن ولا عادن گویا کے رخصت حاصل کرنے والے کے لئے شرط کے درجے میں ہے یعنی یہ محرمات ہم نے بیان کر دیئے میتہ مردار خون خنزیر کا گوش اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر زباہ کیا ہوا جان یہ محرمات ہم نے بیان کر دیئے لیکن تمہاری جان چونکہ اتنی قیمتی ہے ہم استراری حالت میں مجبوری کی حالت میں اجازت دیتے ہیں کہ اگر جان کا خطرہ بن جائے تو پھر ان میں سے کوئی بھی چیز تم جان بچانے کے لئے استعمال کر سکتے ہو لیکن جب استعمال کرو تو کیسے کرو غیرہ باغن ولا عادن ضرورت سے زیادہ مت کرو اور نہ لذت اور شہوت کے لئے ان کا استعمال کرو غیرہ باغن کا معنی یہ ہے کہ اس طرح کا ایک اور شخص جان سے مثلا جا رہا ہے اور یہ اس کی حالت جانتے ہوئے اسے کچھ نہیں دیتا یعنی عیسار سے کام نہیں لیتا اکیلا ہی کھا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کے سامنے ہلاک ہو جاتا ہے تو ایسا نہ کرے یہ غیرہ باغن کا معنی ہے اور ولا عادن کا وہی مطلب ہے یعنی حاجت و ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اب اس کو دیکھئے کتاب کے اندر غیرہ باغن ولا عادن کا معنی یہ ہے کہ لذت اور شہوت کے لئے ان حرام کردہ چیزوں کو محرمات کو استعمال نہ کرے اور حاجت و ضرورت اپنی ضرورت سے زیادہ بھی نہ کھائے جیسا کہ تفسیر مدارک میں آیا ہے یا پھر غیرہ باغن کا معنی یہ ہے کہ اس طرح کا یعنی جیسے یہ مجبور ہے اسی دوسرے بھی مجبور ہیں اسی طرح کا ایک اور شخص ہے جو جان سے جا رہا ہے جس کی جان پر بنی ہے اور یہ اس کی حالت جانتے ہوئے اسے کچھ نہیں دیتا ہے یعنی عصار سے کام نہیں لیتا ہے اکیلہ ہی کھا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کے سامنے ہلاک ہو جاتا ہے دم توڑ دیتا ہے تو ایسا نہ کرے غیرہ باغن کا یہ معنی ہوا اور ولا عادن کا وہی معنی ہے کہ حاجت اور ضرورت سے زیادہ نہ کھائے یہ امام بیدعوی اور صحب کشاف کا مختار جو ہے پسندیدہ قول ہے اور دونوں تعویلیں امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے موافق ہیں اس لیے کہ امام عاظم کا اس سلسلے میں مذہب یہ ہے کہ مجبور کیلئے یہ رخصت عام ہے خواہے چاہے وہ مجبور شخص سفر معاصیت میں ہو یا سفر جائز میں ہو یعنی اگر کوئی شخص مسافر ہے تو سفر کی دو قیفیتیں ہوتی ہیں ایک جائز سفر ہوتا ہے آپ کسی کاروبار کی نیت سے باہر نکلے ہیں اور ایک معاصیت کا سفر ہوتا ہے مثلا کسی نے گناہ کرنے کے لیے سفر کا ارادہ کیا اب سفر کے دوران اسے بھوک محسوس ہوئی اور کوئی حلال پاک تھا یہ چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے تو اس کا جو سفر ہے یہ گناہ کا سفر ہے ایک جائز سفر ہے تو شریعت کہتی ہے کہ یہ رخصت ہم نے عام رکھی ہے چاہے وہ مجبور شخص معاصیت کے سفر میں ہو یا کسی جائز یا مبارک سفر میں ہو دونوں کو شریعتی رخصت دیتی ہے جان بچانے کے لیے کیوں؟ سفر کا معاصیت ہونا اور سفر کا گناہ کی طرف ہونا یہ ایک الگ چیز ہے لیکن شریعت نے جو رخصت دی ہے وہ جان کی حفاظت کے لیے دی ہے لہذا اس رخصت کو سفر جائز کے ساتھ خاص کر دینا یہ جائز نہیں ہے دیکھئے صحیح امام عاظم کا یہی مذہب ہے کہ یہ رخصت عام ہے ہر مجبور کے لیے چاہے وہ سفر معاصیت میں ہو یا جائز سفر میں ہو جیسا کہ ان کے یہاں رمضان کی رخصت کے لیے یہ عموم موجود ہے امام عاظم کے یہاں رمضان میں جو حالت سفر میں روزہ رکھنے نہ رکھنے کی جو رخصت دی گئی ہے کہ حالت سفر میں اگر انسان ہے اور تو شریعت اسے رخصت دیتی ہے رخصت یہ ہے کہ وہ سفر سے جب واپس اپنے مقام پر آئیں تو اس روزے کی قضاء کر لے جو سفر میں چھوٹا ہے اب وہ شخص رمضان میں سفر کر رہا ہے چاہے یا اس کا سفر معصیت ہو یا سفر جائز ہو دونوں قسم کے مسافروں کو رخصت یعنی روزے سے روزے کی رخصت اسے دی جاتی اسی طریقے سے ازدراری حالت میں مجبوری کے حالت میں جو رخصت دی گئی ہے محرمات کے استعمال کی یہ بھی دونوں کے لیے ہیں خواہ اس کا سفر کیسا ہی ہو آگے دیکھیں لیکن یہ امام عاظم کا مسلک تھا امام عاظم کے ان محرمات کے استعمال کی اجازت ہوگی لیکن بقدرِ ضرورت صرف البتہ امام شعفعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدی سفر معصیت میں مسافر کو یہ رخصت نہیں ملے گی یعنی اگر کوئی شخص گناہ کے اراد گناہ کا گناہ کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے اور وہ دورانے سفر بھوک اور پیاس سے مغلوب ہو گیا اور جان جانے کا خطرہ ہے تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ سفر معصیت میں اسے ان محرمات کے استعمال کے ذریعے اپنی جان بچانے کی رخصت نہیں دی جائے گی لہٰذا ان دونوں حضرات امام شعفعی اور امام مالک ان کے نزدیک غیرہ باغن کا معنی یہ ہوگا کہ امام کے خلاف بغاوت کرنے والا نہ ہو یعنی فَمَنِدْتُ الرَّ غیرہ باغن کہ جو شخص مجبور ہو اس کے لیے اجازت ہے لیکن اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ وہ امامِ وقت کے خلاف بغاوت کرنے والا نہ ہو اور وَلَا عَدٍ کا معنی ہوگا ڈاکہ زن نہ ہو یعنی ڈاکہ ڈالنے والا نہ ہو اگر کوئی شخص امامِ مسلمانوں کے امام یعنی خلیفہ امیر کے خلاف بغاوت کرنے والا ہے یا پھر ڈاکہ زنی کرنے والا ہے تو ان دونوں کے لیے محرمات کے استعمال کے ذریعے اپنی جان بچانے کی رخصت نہیں دی جائے گی یہ مسلک ہے امامِ شافعی کا اور امام احمد بن حمل کا ایک اختلاف تو یہ ہو گیا اب یہیں پر ایک دوسرا اختلاف بھی ہے اس اختلاف کے بعد حضراتِ امیر اکرام کا اپس میں ایک اور اختلاف بھی ہے وہ اختلاف یہ ہے کہ مجبور اور مستر یعنی مجبور مستر کا معنی بھی وہی آتا ہے ازدرار کی قیفیت پالا مجبور کو محرمات یعنی حرام کردہ چیزوں کے کھانے پینے کی رخصت جو ہے تو رخصت کے چار اقسام میں سے یہ کون سی رخصت ہے رخصت کی چار قسمیں ہیں ان میں سے یہ کون سی قسمیں ہیں امامِ شافعی کے دو اقوال میں سے ایک قول کے مطابق یہ حقیقت کی دو اقسام میں سے ایک قسم ہے یعنی ازدراری حالت میں اسے کھانے کی رخصت ہے لیکن ان محرمات کی حرمت ختم نہیں کی گئی ہے مطلب یہ ہے کہ خنزیر کا گوش مثال کے طور پر یا خون بہتاوہ خون اگر کوئی شخص مجبور ہو جان کا خطرہ ہو تو شریعت اسے رخصت دیتی ہے کہ وہ خون بقدر حاجت استعمال کر سکتا ہے جان بچانے کے لئے اب سوال یہ ہے کہ شریعت جو اسے رخصت دی ہے خون کے استعمال کی یا خنزیر کے گوش کے استعمال کی یا جو ہے مردار کے استعمال کی تو اس رخصت کے بعد کیا ان چیزوں کی حرمت باقی رہتی ہے یا ان کی حرمت بھی ختم ہو جاتی ہے مطلب یہ چیزیں تو حرامی ہیں لیکن اس کے لئے اجازت دی گئی یہ مطلب ہے اس کا یا پھر یہ مطلب ہے کہ اس کی مجبوری کی وجہ سے ان کی حرمتی ختم ہو جاتی ہے یہ کس طرح کی رخصت ہے تو امام شافعی کیا کہتے ہیں امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی کھانے کی جو رخصت دی گئی ہے تو اس رخصت کی وجہ سے ان چیزوں کی حرمت ان کا حرام ہونا یہ ختم نہیں ہوتا ہے یعنی جس برائی کی وجہ سے ان کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ حرمت باقی رہتی ہے جس طرح مثال کے طور پر حالت اکراہ میں مجبوری کی حالت میں اگر کسی کو کسی مسلمان کو کوئی کافر یا مشرق مجبور کرے کہ کلمہ کفر زبان سے جاری کرو تو شریعت اس مسلمان کو اجازت دیتی ہے کہ محض زبان سے زبان کے اوپر کلمہ کفر جاری کرنے کی اسے اجازت ہے لیکن دل ایمان سے مطمئن رہنا چاہیے اب یہاں شریعت نے مجبوری کی حالت میں کلمہ کفر زبان پر لانے کی اجازت دی رخصت دی ہے لیکن کفر کی حرمت یہ بدستور برقرار رہے گی تو جس طرح حالت اکراہ میں کفر کی اجازت کے باوجود کفر کی حرمت باقی رہتی ہے صرف جان بچانے کیلئے شریعت نے اجازت دی ہے اسی طریقے سے ان محرمات کی حرمت بھی مجبور کے حق میں باقی رہتی ہے ہاں جان بچانے کیلئے شریعت اسے اجازت دے دی تھی اس عبارت کو دیکھ لیجئے تو امام شافعی کے دو قول ہیں ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ حقیقت کے دو اقسام میں سے ایک قسم ہے یعنی اے سوری حقیقت رخصت کے دو اقسام میں سے ایک قسم ہے یعنی ازدراری حالت میں اسے کھانے کی رخصت ہے لیکن ان محرمات کی حرمت نہیں ختم کی گئی ہے جس طرح حالت ایک راہ میں کفر کی اجازت یعنی زبان سے کلمہ کفر بولنے کی اجازت ہے لیکن کفر کی حرمت یہ بدستور موجود ہوگی یا دوسری مثال جس طرح مجبوری کی تحت مجبوری کے حالت میں کسی دوسرے کا مال کھانے کی رخصت ہے کسی کا مال ہے آپ کو ضرورت ہے نئے تو جان کا خطرہ ہے اور مال کا مالک وہاں موجود نہیں ہے تو آپ کو جان بچانے کے لیے اس کا مال کھانے کی اجازت ہے لیکن حرمت ختم نہیں ہوتی ہے حرمت موجود ہوتی ہے لہٰذا اگر ایسے شخص نے سبر کیا اور محرمات کو نہ کھایا اور نہ پیا اور اسی طرح فوت ہو گیا تو وہ گناہ کی موت نہیں مرا تو گناہ کی موت کیوں نہیں مرا کیونکہ اس نے گناہ نہیں کیا اسی پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے ان اللہ غفور الرحیم یہ قول اللہ کا اسی بات پر دلالت کرتا ہے کیونکہ آگے اللہ کیا فرماتا ہے اب نتیجہ یہ نکلا اگر کوئی شخص مجبور ہے لیکن پھر بھی اس نے سبر کیا اور محرمات کو نہیں کھایا اور پیاس کی وجہ سے حرام چیزوں کو پیا بھی نہیں اور وہ اسی حال میں انتقال کر گیا تو پھر وہ گناہ کی موت نہیں مرا اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے کیوں اس لیے کہ مغفرت کا اطلاق اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ وہاں حرمت موجود رہے حرمت موجود رہے اللہ تعالیٰ جب فرمایا کہ میں بخشنے والا ہوں تو بخشش کا اطلاق وہاں ہوگا جہاں حرمت موجود ہو یہی امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے لیکن ہم احناف کے یہاں اکثر اے میں احناف کا مذہب یہ ہے کہ یہ رخصت مجاز ہے ممشافہین کے یہاں حقیقی رخصت ہے اور ہمارے یہاں رخصت مجاز کی دو قسموں میں سے دوسری قسم ہے یعنی ایسے میں حرمت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ چیز اس کے حق میں حلال ہو جاتی ہے اس لیے کہ اگر ایسے شخص نے سبر کیا اور نہ کھانی پینے کی وجہ سے فوت ہو گیا تو وہ گناہگار مرے گا وہ گناہگار مرے گا تو ہمارے مذہب میں اور شافعیہ کے مذہب میں یہ بنیادی فرق ہے ہمارے یہاں حالت استرار میں اس حرام چیز کی حرمت اس مجبور کی حق میں ختم ہو جاتی ہے امام شافعی کے یہاں اس کی حرمت باقی رہتی ہے لیکن شریعت رخصت دیتی ہے ہمارے یہاں اس کے حق میں ایک خاص مقدار تک اس کی حرمت ختم ہو جاتی ہے اس لیے اگر کسی شخص کو اپنی جان کا خطرہ ہے اور وہ مردار اس کے پاس موجود ہے یا کوئی بھی حرام چیز موجود ہے جس سے وہ جان بچا سکتا ہے اور نہیں بچایا تو ہمارے یہاں وہ گناہگار ہو کر مرے گا اور اس موقف کی تائید اور اس مذہب کی تائید آیتِ کریمہ کے ذریعے ہوتی ہے جیسے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا دُطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ اس کا مطلب کیا ہے بے شک تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے جو تم پر حرام ہے مگر وہ کہ جن کی طرف تم مجبور کیے جاؤ یعنی اللہ نے حرام چیزوں کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے مگر وہ چیزیں جن کی طرف تم مجبور کیے جاؤ اس میں اللہ تعالیٰ نے ازتراری حالت کا استثناء کر دیا یعنی مجبوری کی جو حالت تھی اس کو اس حکم سے الگ کر دیا تو اِلَّا مَا دُطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ یہ استثناء ہے یعنی ما قبل میں جو حکم تھا جو کلام تھا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اس حکم سے استثناء حالت کو الگ کر لیا استثناء مطلب الگ کر لیا اور وہ کلام جو استثناء کے ساتھ مقید ہو وہ مستثناء کے علاوہ سے عبارت ہوتا ہے یعنی جو کلام استثناء کے ساتھ مقید ہو وہ مستثناء کے علاوہ ہوگا پس وہ تو حالت اختیار میں ثابت رہے گا اور حرام کیے جانے سے پہلے وہ مباہ تھی لہذا حالت استثناء میں اسی قیفیت پر باقی رہیں گے جس پر پہلے تھی چنانچہ حرمت باقی نہیں رہے گی اب رہا مغفرت کا معاملہ باقی رہا مغفرت کا معاملہ کہ اگر مباہ کھایا تو پھر گناہ تو ہوا ہی نہیں اور گناہ کے بغیر مغفرت کس بات کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت استرار میں ان چیزوں کو کس قدر کھانا ہے یہ کھانے والے کا اپنا اجتہاد ہے اس کی اپنی رائے ہے اور این ممکن ہے کہ وہ اس رخصت کی وجہ سے جان بچانے کے لیے جس قدر کھانے کی ضرورت تھی اس سے کچھ زائد کھالے کیونکہ اس جیسی مشکل میں جو پڑا ہو اس کے لیے استرار یعنی مجبوری کی حدوں کی حفاظت کرنا بہت مشکل کام ہے اور جس قدر حاجت تھی اس کے پورے ہونے پر رک جانا یہ بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے لہذا اللہ رب العزت نے اس زیادتی کے لیے مغفرت کی نویت یا مغفرت کی بشارت ایک حالت استرار میں جن محرمات کو کھانے کی رخصت ہے یہ رخصت ایسی ہے کہ ان کی حرمت باقی رہتی ہے شریعت اس کو اجازت دے دیتی ہے اور ہمارے یہاں احناف اس کے حق میں حرمت ختم ہو جاتی ہے اور جو مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اس زیادتی کی بنسبت کیا تو پھر اس زیادتی کی وجہ سے جو گناہ لازم آتا تھا اس سے مغفرت کا اعلان کیا گیا ہے تفسیر زاہدی میں فریقین کے درمیان اختلاف کی وضاحت دے کر بیان کی گئی ہے وہ کیسے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ وہ آج حرام تناول نہیں کرے گا یعنی کوئی حرام چیز تناول نہیں کرے گا نہ کھائے گا نہ پیے گا پھر اسی دن اسے شراب پینے پر مجبور کر دیا گیا ایک شکص قسم کھایا کہ آج میں کوئی بھی حرام چیز تناول نہیں کروں گا اور پھر اسی دن اسے مثلا شراب کے پینے پر مجبور کیے جانے کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے اور اکراہ یا استرار کی وجہ سے پی لیتا ہے تو امام ابو یوسف کے نزدیک وہ حانس ہو جائے گا یعنی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی کیوں اس لیے کہ ان کے نزدیک مزدر اور مکرے یعنی مجبوری کی حالت والا استراری کیفیت والا اور مجبور کیا ہوا شخص اس کے لیے شراب اس وقت بھی حرام تھی صرف رخصت دی گئی تھی لیکن ہمارے دیگر ائمہ حضرات کے نزدیک اس صورت میں اس کی قسم نہیں ٹوٹیں گی کیونکہ ان کے نزدیک اس حالت میں اکراہ کی حالت ہو یا مجبوری کی حالت ہو اکراہ کی حالت میں شراب کی حرمت اس سے اٹھ گئی اور اگر اکراہ کے وقت اس نے شراب نہیں پی اور قتل کر دیا گیا کسی نے اس کو مجبور کیا دوسرے کے ذریعے مجبور کیا جانا اور ازترار کا مطلب اپنے اندر مجبوری کی کیفت پیدا ہو جانا مثلا جان کا خطرہ ہے جان کا خطرہ دو شراب یہ قتل ہونے والا اپنے قتل میں خود بھی شریک ہوا کیوں اس لیے کہ اس کے لیے پانی پینا لازم ہو گیا تھا اپنی جان بچانے کے لئے اب وہ نہیں بچایا اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی اس قتل میں شریک ہوا امام زاہد نے اسی قسم کی گفتو کی جس کا خلاص صاحب یہاں بیان فرمائے آگے دیکھیں انما جو آیت میں آیا انما حرم علیکم المیتا انما جو ہے یہ حسر کے لیے لے آئے جاتا ہے یعنی کسی مفہوم کو محدود کرنے کے لیے اس کو اس کی عموم کو ختم کرنے کے لیے تو انما کلمہ حسر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محرمات صرف یہی چند چیزیں ہیں جیسے کہا جائے کہ انما رجال فی البیتی گھر میں صرف مرد ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا گھر میں مردوں کی سوا عورتیں نہیں ہیں تو انما یہ کلمہ حسر ہے یہ حد بندی کر دیتا ہے مفہوم کی وسط کو محدود کر دیتا ہے تو اس انما سے پتا چلتا ہے اب انما کہا لگیا انما حرمات حرام کے اوپر انما داخل کیا گیا حرمات اوپر تو حرمت گویا کہ انہی چند چیزوں کے اندر پائی جائے جو آیت میں ذکر کی گئی مطلب یہ ہوا یہ چار چیزیں بیان ہوئیں تو انما کے حسر کا تقاضی یہ ہے کہ حرام چیزیں یہ صرف چار ہی ہوں حالانکہ ان کے علاوہ ان چار کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو حرام ہیں لہذا صاحب کتاب بتانا یہ چاہتے کہ یہاں حسر کی ضرورت نہیں تھی پھر اللہ رب نے انما کے ذریعے حسر کیوں پیدا کیا اس کا جواب دے رہے ہیں یہاں سے تو سوال تو سمجھ ماہ گیا ہوں میں اس عبارت کو پڑھ دیتا ہوں انما کل میں حسر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محرمات صرف یہ چند اشیاء ہیں جو اس آیت میں مذکور ہیں حالانکہ محرمات ان کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لہذا حسر کی ضرورت نہیں تھی اس کا جواب یہ ہے کہ حسر سے مراد حسر حقیقی نہیں بلکہ حسر اضافی ہے حقیقی اور اضافی کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے ایک ہوتی ہے اول حقیقی ایک ہوتا ہے اول اضافی حدیثوں میں پڑا ہوں گا کہ حضور کا نور اللہ تعالی سب سے پہلے پیدا کیا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق نور نبی کا ان اللہ تمام چیزوں سے پہلے اللہ تعالی تمہارے نبی کو پیدا کیا تو گیا نور محمد یہ اول حقیقی ہے نور مصطفی سے پہلے کوئی مخلوق موجود نہیں تھی یہ اول حقیقی ہوا پھر ایک حدیث میں سب سے پہلے اللہ قلم تقدیر کو پیدا کیا اب ایک حدیث بتاتی حضور کے نور کو پیدا کیا دوسری حدیث بتاتی قلم کو پیدا کیا تو اول تو ایک ہی ہو سکتا ہے تو اس کی تعبیل یہی کی جاتی ہے کہ جہاں نور محمدی کا تذکرہ ہے تو وہاں اولیت حقیقی مراد ہے اور جہاں قلم کی بات آئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ قلم کے بعد جتنی مخلوقات پیدا ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے قلم اول ہے تو نور محمدی اول حقیقی اور قلم اول اضافی اس کو اور آسان کر لیجئے جیسے حروف حجائیہ ہیں عربی کے الف با تا خا یہ سارے حروف ہیں تو اس میں جو اول حقیقی ہے وہ الف ہے اور جو با ہے وہ اول اضافی ہے یعنی حقیقت کے اعتبار سے الف اول ہے لیکن اضافت کے اعتبار یعنی الف کے علاوہ باقی حروف کو دیکھتے ہوئے یہ با اول اضافی ہے اسی طریقے سے ایک حسر حقیقی ہوتا ہے ایک حسر اضافی ہوتا ہے یعنی ان چند چیزوں کو جو محرامات کہا گیا ہے جو آیت میں ہیں کا گوش ہے یہ چار چیزیں جن کو محرامات کہا گیا ہے وہ ان لوگوں کے مقابلے میں ان کو ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے از خود محرامات بنا لی تھی یعنی یہ چار چیزوں کو ان لوگوں کے مقابلے میں ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے خود اپنے دماغ سے چیزوں کو حرام کر لیا تھا جیسے آپ ہندوستان میں ہیں تو لوگوں نے گائے کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو گویا اللہ تعالی یوں فرما رہا ہے کہ ہم نے تم پر یہ چیزیں حرام نہیں کی گائے بیل بہنس وغیرہ بلکہ ہم نے تو یہ چیزیں حرام کی جن میں مردار ہے خنزیر کا گوش ہے خون ہے اور ایک جواب تو یہ ہے دوسرے جواب یہ ہے کہ انما سے نفی فمند تررہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یعنی انما کا تعلق فمند تررہ سے ہے المیتا کے ساتھ نہیں ہے یعنی ہم نے ان مذکورہ چیزوں کو تم پر حرام کر دیا جب تم مزدر نہ ہو بلکہ حالت اختیار میں ہو جب ان کی حرمت ہے لہذا جو شخص تم میں سے حالت استرار میں ہو جائے تو وہ ہلاکت سے بچنے کیلئے انہیں کھا سکتا ہے یہ بات کا جواب یہ بیزابی نے دیا ہے صحب کتاب نے پوری تفصیل یہاں بیان کر دی آیت مبارکہ کے حوالے سے اب یہاں پر ایک مسئلہ قابل توجہ ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس جانور کے زبا کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور بھی حرام ہے اب دور حاضر میں ہم جو بزرگوں کی فاتحہ دلاتے ہیں ان کا عرص کرتے ہیں اور اس کا فتوہ دے دیتے ہیں اس لئے میں کچھ صورتیں یہاں ذکر کر دوں کہ زبیعے کے حرام ہونے کی بنیات کیا ہے صدر الافاضل علی الرحمن خزائن الارفان میں اسی آیت کے تحت جو ہے فرمایا ہے کہ اللہ نے صرف اسی جانور کو حرام کہا ہے جس کے زبا کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو یعنی زبیعہ کے حرام ہونے کی اور بھی کئی صورتیں ہیں کچھ صورتیں ہم یہاں ذکر کرتے ہیں آیت کریمہ میں صرف اسی صورت کو حرام کہا گیا ہے جس پر زبا کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو البتہ زبیعہ حرام ہونے کی اور بھی چند صورتیں مثال کے طور فر مجوسی یا اہل حنوط ان کا زبیعہ بھی حرام ہے اگرچہ یہ اللہ کا نام لے کر زبا کرے دوسرا احناف کے نزدیک مسلمان بھی اگر قصدن بسم اللہ کو چھوڑ دے گا تو وہ زبیعہ حرام ہو جائے جبکہ شبافے کے یہاں قصدن چھوڑو یا بھول کے چھوڑ دو دونوں صورتوں میں جانور حلال رہتا ہے تو دو صورتیں ہو گئیں تیسی صورت مرتد اگر اللہ کا نام لے کر بھی جانور زبا کرے تو زبیعہ حرام ہے اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی مسلمان جانور کو غیر اللہ کی عبادت کے طور پر منصوب کر دے تو اب وہ بسم اللہ پڑھ کر بھی زبا کرے تو یہ زبیعہ حرام ہوگا کیوں اس لیے کہ بحیثیت عبادت غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا یہ ارتداد ہے اور اگر کسی نے غیر اللہ کی عبادت کی نیت سے جانور کو زبا کیا تو پھر وہ مرتد ہو گیا اب وہ لاک بسم اللہ پڑھتا رہے اس کا زبیعہ حلال نہیں ہو سکتا اور اسی جانور کو اگر کوئی مسلمان بسم اللہ پڑھ کر زبا کرے تو وہ بلا شک شبہ یا حلال اور طیب ہے اور اس کو حرام کہنا قرآن کے نصوص قطعیہ سے نواقفیت اور جہالت پر مبنی ہے تو ان تمام مسئلوں میں ایک چیز پر توجہ دیجئے زبیعہ کی حرمت اور اس کی حلت کا نارومدار زبا کرنے والے کی نیت اور اس کے زبان پر ہے اگر کوئی مرتد شخص ہے اور بسم اللہ پڑھ کا زبا کر رہا ہے جب بھی زبیعہ حلال نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس سلسلے میں غماء اہلا بہی لغیر اللہ شامی میں لکھا ہے کہ غماء اہلا بہی لغیر اللہ کا مطلب ہے علا وجہ العبادت لئنہ الكفر لئنہ المکفر یعنی اگر کوئی غیر اللہ کی عبادت کی نیت سے جانور کو زبا کرے تو چونکہ یہ مکفر ہو گیا یعنی انکار کرنے والا ہو گیا اور یہ مرتد ہو گیا لہذا اب اس کا زبیہ یہ حلال نہیں ہے تو ساری تفصیلات اگر آپ تفاصیر کو دیکھیں تو اس سے یہی پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جس جانور کو غیر اللہ کے نام سے منصوب کر دیا جائے یہ آیت کا مطلب بھی نہیں ہے اور کسی مطور تفسیر میں یہ معنی بیان نہیں کیا گیا ہے ہمارے دور کے جو بدقین اپنے دماغ سے یہ مطلب نکالتے جس جانور کو غیر اللہ نہ لینے کی وجہ سے وہ جانور حرام ہوتا ہے نسبت کی وجہ سے جانور حرام نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے بچے کا حقیقہ کرنا ہے آپ حقیقے کی مناسبت سے ایک جانور خرید کے لائے آپ بازار جا رہے تھے جب بھی آپ کی یہی نیت تھی بچے کا حقیقہ ہے جانور لائے تو بھی یہی نیت تھی زبا کا وقت آگیا جب بھی یہی نیت ہے اس کو زبا کر کے بچے کا حقیقہ کرنا ہے تو جب تک جانور آپ کے ساتھ رہا آپ کے گھر رہا پھر اس کے ذریعے دعوت کی گئی جب تک لوگ کھاتے پیتے رہے آپ کی دماغ میں جانور کو کسی بندے کی طرح منصوب کر دیا جائے کسی خاص مقصد کے لئے تو اس نسبت کی وجہ سے جانور حرام نہیں ہوتا اور اس کی سب سے واضح دلیل ماجع اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام مشرقین نے کچھ جانوروں کو اپنی اوپر حرام کر لیا تھا اور ان جانوروں کو اپنی برک بتوں کی طرح منصوب کر لیا تھا منصوب کر دیا کہ یہ لات کا ہے یہ عزہ کا ہے تو اس کو نہ وہ زبا کرتے تھے نہ اس پر سواری کرتے تھے نہ اس کا استعمال نہ اس سے انتفا کچھ بھی نہیں کرتے تھے تو قرآن نے کہ یہ جانور جن کو تم نے بتوں کی طرف منصوب کر دیا ہے تو بتوں کی طرف منصوب کر دینے کی وجہ سے یہ حرام نہیں ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جانور اگر بت کی طرف بھی منصوب کر دیا جائے جب بھی نسبت سے حرمت نہیں آتی ہے اسی طریقے سے اولیاء اللہ کی طرف جانور کو منصوب کر دیا جائے تو اس سے حرمت کیوں آئیں گی تو ہرگز نہیں آس اس لئے یہ کہنا کہ غص پاک کے نام منصوب کر دینے سے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے زبا کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے جو بھی اہل سنت وال جماعت کے پاس جس قسم کی بھی فاتحہ ہوتی یا ارس ہوتا ہے ان تمام تقریبوں میں زبا کے وقت صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو یہ بات ذہن میں رہے اور اس کی میں دو تین تفسیریں اس کی ذکر کر دوں وما اہل بھی لغیر اللہ کی روح المانی میں اللہ محمود آلوسی وما اہل اللہ لغیر اللہ بھی کی تفسیر میں فرماتے ہیں اے رفع السوت لغیر اللہ تعالی اند ذبح والمراض بالأہل لہا ذکر ما يذبح له کلات والعوزہ یعنی رفع السوت اہلال کا معنی کیا ہے زبا کے بعد غیر اللہ کے لئے آباز بلند کرنا اور اہلال سے یہاں اس کا ذکر کرنا مراد ہے جس کے لئے جانور زبا کیا جاتا ہے مثلا لا تروزہ ان کے نام سے جانور زبا کرنا اللہ مابو سعود اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وما اہلال بھی لغیر اللہ کا مطلب اے رفع بھی السوت اند ذبح لس سنمی یعنی زبا کرتے وقت بتوں کا نام لینا یہ مراد ہے بیذاوی میں رفع بھی السوت اند ذبح لس سنم اس کا بھی وہی مقصد ہے تو وما اہلا بھی لغیر اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس جانور وں کسی غیر اللہ کی طرح منصوب کر دیا جاتا تو وہ حرام ہو جاتا ہے بلکہ مطلب یہ کہ زبا کے وقت اس کے نام کے علاوہ کسی اور مخلوق کا نام لیا جائے تو جانور حرام ہوتا ہے اور کسی کوئی بھی مسلمان زبا جب کرتا ہے تو اللہ کے نام سے ہی کرتا ہے باقی رہی نسبت تو نسبتوں سے جس کی طرف آپ نسبت کریں گے اسی نسبت کا احترام ہوتا ہے اور نسبت آگے انشاءاللہ یہ مسئلہ نمبر تیرہ ہے ایمان مفصل اور اس کے علاوہ اسلام اور نیکی کے احکام اور یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت کو آئندہ درس میں شریک کیا جائے گا آج کی بات یہ مکمل ہو گئی اللہ تعالی ہم سب کو عقید حق پہلے سنوے والجماعت پر قیم ادائیں فرمائیں وصل اللہ ونبی وصلی اجمائن والحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ